تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار سپریم پورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلطن قرار دے دیا الیکشن گمشن کا فیصلہ خلافہ آئین قرار دے دیا کیا عدالت عزمہ نے مخصوص نشستوں سے متعلق آٹھ پانس کے تناسب سے فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت تسلیم فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حق تار ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فول کورٹ کے تیرہ ججز میں آج ججز نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا اہل قرار دیا دو ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئیم اختر افغان نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا سنی اتحاد کا اوصل کی اپیرم مسترد کی گیارہ جز نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے بغیر بھی سیاسی جماعت کے طور پر تصدیم کیا سپریم کورٹ کا مخصوص ان نشستوں سے متعلق تحریری فیصلہ جاری اکثریتی آرڈر نو صفحات پر مشتمل انتالس منتخب امیدوار تحریک انصاف کے ارکان قرار فیصلہ میں کہا گیا انتخابی نشان کرنا ہونا کسی سیاسی جماعت یا قانونی حیثے کو ختم نہیں کرتا الیکشن کمیشن پنہ روز میں کامیاب امیدواروں کی فیرس ویب سائٹ پر جاری کرے اسد فیصلہ شاندانہ گلزار رتیف خوشہ زیتاج گل آمیر ڈوگر تحریک انصاف کے ارکان قرار سنی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں مخصوص نشستوں کے کیس پر جسٹس زمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کے تقسیم کی حد تک فیصلہ درست ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے عمل سے نکالنے کی حد تک فیصلہ کل ادم کرا دیتی ہیں الیکشن کمیشن نے آزادوں میں ادوار کرا دینے کی خلط تشریح کی فیریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی دوبارہ سے الاؤٹمنٹ کرے ٹی ویسٹس قاضی فائدیسہ کا جسٹس جمال مندوخیل کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی فیصلے کا اطلاق تمام قومی اور صوبائی اسمیلیوں پر ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اسی کامیاب ارکان اسمیلی کے فیرس پیش کی انتالیس ارکان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے باقی ایک تالیس ارکان پندرہ دن میں واضح کریں انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا تزدیق کر کے متعلقہ ارکان کو سیاسی جماعت کا رفن قرار دیا جائے پی ٹی آئی پندرہ روز میں مخصوص نشستوں کی فیرس دے کسی فیصلے کی غلط تشریح کی نہ ہی کبھی کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں زرائے الیکشن کمیشن نے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کرام سیاسی جماعتوں کے فیرس میں شامل ہیں پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا جن ان تالیس ارکان کو پی ٹی آئی رکھن قرار دیا کیا انہوں نے کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف سے وابستہ کی زہر کی تھی کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکریریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہے جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کرایا تھا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالت آئے تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی سے نحال ملک کی تعریف کا برادن قرار دے دیا چیف الیکشن کمیشن راڑ چاروں ارکان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بیرسر گوھر نے کہا ہمارا حق ہمیں آخر کار مل گیا آج گیارہ جزیز نے متفقہ طور پر کہا پی ٹی آئی ان سیٹوں کی حق دار ہے عمر ریوب نے کہا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف متصب ہے شبری فراز بولے فارم فونٹی سیون کے ذریعے چھینی گئی سیٹیں بھی واپس تھی جائیں سلمان اکرم راجعہ نے کہا قانونی جنگ جیت لی اب سیاسی جنگ جیتیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو دوبارہ تحریک کرنے کے مترادف ہے رانا سلاولہ نے مخصوص انشستوں سے متعلق فیصلہ سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا ٹرانوما مسلمی نون کا کہنا ہے کہ ایک فریق کو آج بن مانگے انصاف دے دیا گیا ایسے فیصلے کبھی کبھی ملک کی مفاد میں نہیں ہوتے وزیر خانون عظم وزید طارق کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں رنیف سنی اتحاد کانسل نے مانگی تھی پی جائے کو دے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کا فیصلہ کا بھی نہ کرے گی وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ حراس متاثر ہوئے ہیں ہم ان کو اپیل کے حق کے اس جماعت سے نہیں رو سکیں گے مولانا فضل الرحمان کا بطا پارٹی سپریم کورٹ فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر نہ کرنے کا علاہ سب برا جے جوائی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزبی طور پر تسلیم دہلی کے انصاف سے خیر سگالی کا اصحار کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے یہ فیصلہ پیششاف کی طرف مفید ثابت ہوگا ادھر مولانا فضل الرحمان اور اسد خیصے میں ٹیلی فونک رابطہ مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر تباتے خیال آج کے فیصلے میں گوڈ ٹو سیجو کی جھرک نظر آئی سینئر وزیر سندھ شرجین میمن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل کہا پاس ساری لارلو کی نہیں قانون کی ہونی چاہیے لارلائزم آج تک برقرار ہے ابحام سے بھرے فیصلے سے کنفیوجن پیدا ہوئی ہے مانی پیٹی آئی کا کردار غیر جمہوری غیر انسانی اور غیر اخلاقی رہا ہے پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے کا جارزہ لے گی مونسون کا تیسرا سپیل لاہور میں صبح سے وقفے وقفے سے موسادھار بارش کا سچلا جاری مارل ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، کلمہ چوک، اچھرا، مزنگ، وسند پورا، شادباغ اور مکھن پورا میں بادل جم کر برسے چوک نا خدا، نیلم سنما اور کچھو پورا میں بھی تیز بارش، چائنا سکین، باقوان پورا، شادباغ، مزنگ اور جیل روڈ بھی طلاب کا منظر پیش کرنے لگا بادل برستے ہی برسلی کا ترسلی نظام متاثر، لیسکو کے تین سو تیز سے زیادہ فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی لاہور میں برسلی بند لاہور میں بارش کا چھوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، تاشپورا میں بارش کی ٹرپل سنٹری سب سے زیادہ تین سو پندرہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کزشتہ سال تاشپورا میں دو سو اکیانوے میلی میٹر بارش ہوئی لکشمی چھوک ایک سو ستر ائرپورٹ کے علاقے میں چھاسی اور قردبہ چھوک میں ایک سو باون میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اپر مال ایک سو تیس، مغلپورا میں ایک سو پیندالش، نشتہ ٹاون میں ایک سو باسر، چھوک ناخدا میں ایک سو پچپن میلی میٹر ریکارڈ خاریاں میں توفانی بارش سے نظام زندگی درہم برہم، کئی مقامات پر تیز آنڈی سے درخت گرنے کے راستے بند ہو گئے بجلی کے کھمبے گرنے سے متعدد فیڈرز بند، کئی علاقے تاریخی میں ڈوب گئے، دوسری طرف سے خوپورا میں کچھے مقام کی چھت موت پر گر گئی چار افراد جانبا، سات زخمی، دوسری جانب ملتان میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بچے جانبا تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت موطل کر دی پارٹی ڈسپرنٹ کی خلاف ورزی سے متعلق انکواری کمیٹی تشکیر سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی امر ایوب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا عصد قیصر کا رکنیت موطل ہونے پر شیر افضل مروت کو صبر و تحمل کا مشورہ کہا پارٹی پر آج بائش کا وقت ہے نصیب و فراس آتے رہتے ہیں شیر افضل مروت احتجاز نہ کریں وزیراعظم شہباز صریف سے وفاقی وزیرا داخلہ موصل نقوی کی ملاقات اوور بلنگ سے متعلق ایف فائی اے رپورٹ وزیراعظم کو پیش ملاقات میں محرم ان حرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات شید وزیراعظم شہباز صریف کی محرم ان حرام کے دوران سوبو گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر کی حکومتوں سے سیکیرٹی امور پر ہم آہنگی اور روابط مزید بہتر کرنے کی ہدایت ازربائیجان کے صدر کا دورہ پاکستان دفتر خارجہ کا اعلام ہی ازربائیجان کے صدر نے صدر عاصف زداری اور وزیراعظم شہباز صریف سے ملاقاتیں کی بہمی دلچسپی کے تمام شعبوں اور دو طرف تاون پر تباتلے خیال کیا گیا دونوں مالک کے درمیان قریبی سیکیورٹی اور دفاعی تاون پر اتمنان کا اصحاد کیا وزیراعظم شہباز صریف اور صدر الہام علی آف نے معاہدوں اور مفاہمت کی عاد داشتوں پر دستخد کی تقریب کا مشاہدہ کیا ازربائیجان کی صدر دو روزہ دورے کے بعد آپس چلے گئے